اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ساتھ خریر سے ہوں گے میرا نام حسد ہے اور آج ہم اس لیکچر میں سیکھیں گے بلوکچین کے بارے میں ٹھیک ہے تو بیسکلی بیسک لیول سے لے کے ایڈوانس لیول تک کی ڈیفنیشن اور انڈسٹینڈنگ کریں گے کہ بلوکچین ہوتی کیا ہے اس ٹیکنالوجی کے پیچھے مکینزم کیا ہے تو بالکل آسان لفظوں میں سمجھاں گا اور تھوڑے ٹیکنیکل ڈیفکلٹ میں بھی سمجھاں گا آپ کی جو انڈسٹین ہونی چاہیے لیکن آپ کا کونسپس کلیر ہونے چاہیے بھلے آپ کو بیسک ہی ڈیفنیشن کیوں نہ پتا ہو ٹیک ہے اچھا جی دوستو تو آگے بڑھتے ہیں تو سب سے پہلے ایک ہم ایک گلینز پہ آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہا ہوگا کہ بھئی یہ ہے کیا ٹیک ہے تو بھئی آپ نے سمجھنا یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے آپ کی کہ آپ کے پاس ہے ایک بلوک ٹیک ہے اب اس ورڈ کو ہم تھوڑا بریک ڈاؤن کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک کوئی اوورویو کر دیتا ہوں ٹیک ہے بلوک چین ٹیکنالوجی جو ہے وہ ایک سمجھو ٹیکنالوجی ہے جس کے تھرو آپ ٹرانزیکشن کر سکتے ہو ٹیک ہے آپ کا یہ سمجھو لیپٹاپ ہے موبائل ہے وہٹیور آپ نے یہاں سے ٹرانزیکشن کی ٹرانزیکشن جاتی ہے مشین میں نیٹ ورک میں جاتی ہے ٹیک ہے نیٹ ورک جو ہے وہ ٹرانزیکشن کو سولف کرتا ہے اور آپ جس کو بھیج رہے ہوتے ہو بلوک چین ٹیکنالوجی کے تھرو اس بندے کو ٹرانزیکشن مل جاتی ہے ٹیک ہے یہ آسان لفظوں میں نے آپ کو ڈیسیڈیشن سمجھا دیئے ٹیک ہے اب تھوڑا اس میں ایڈوانس ریول آ جاتے ہیں اب آپ کو سمجھنا ہے میں تھوڑی ایگزیمپلز دیتا ہوا سمجھاؤں گا تاکہ آپ کو ساری چیزیں ایک ایک کر کے سمجھ آ جائیں ٹیک ہے اب ورڈ کو تھوڑا بریک ڈاؤن کر دیتے ہیں بلوک چین اب اس میں لکھا بلوک چین بلوک چین کو اگر ہم ورڈ کو سیپریٹ کرتے ہیں تو یہ پہلا ورڈ ہے بلوک کا دوسرا ہے چین کا چین آپ کو پتہ ہے زنجیر کو کہتے ہیں ٹھیک ہے اور بلوک ہے آپ کا کوئی ڈبا سمجھ آ گئی تو اس کا اگر ہم اردو میں سمجھیں گے بھئی ہلوے کی طرح سمجھ رہا ہے تو بھئی سمجھیں گے کہ ایک ڈبو کی زنجیر ہے ٹھیک ہے یہ ایک لڑی ہے لڑی ہوتی ہے نا چین کی زنجیر کی لڑی جو چین کے اندر ایک ایک ہک ہوتا ہے اگر آپ نے کبھی زنجیر کو دیکھا ہوگا تو زنجیر کو دیکھا ہوگا پہلے ایک ہک ہوتا ہے اس ہک کے اندر دوسرا ہک ہوتا ہے اور پھر اسی طریقے سے وہ چلتا جاتا ہے چلتا جاتا ہے چلتا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ والی جو چین ہے نا اس میں ہک کی بجائے ہمارے پاس ہے ڈبے ٹھیک ہے اب ڈبو کے اندر کیا ہے ڈبو کے اندر ہے آپ کی ٹرانزیکشنز آپ بول رہے ہوں گے یہ میں بول کہہ رہا ہوں بلکل آپ صحیح سنجھیں یہ جو ڈبے ہیں ن نا آپ کے آسان لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں تھوڑا ٹیکنیکل چیز تو ڈبو کے اندر آپ کی ہے ٹرانزیکشن اب ٹرانزیکشن ہوتی کیا ہے ٹرانزیکشن آپ کی ہوتی ہے آپ نے بھائی جیسے مجھے بھیجنا ہے میں نے آپ کو بھیجنا ہے ایک بیٹکوائن ایکزامپل دے رہا ہوں ٹھیک ہے ایک بیٹکوائن بھیجنے سو بھیجنے whatever تو یہ سارے ٹرانزیکشن کس کے اندر ہوں گے اس بلوک کی اندر ہوں گے اس ڈبے کے اندر ہوں گے ٹ کہ آپ گفت ہوتا ہے نا گفت کسی کو تحفہ ہم دیتے ہیں تو گفت کس کے اندر ہم رکھے دیتے ہیں کوئی ڈبا ہوتا ہے کوئی ریپنگ وغیرہ ریپنگ شیٹ ہوتی ہے کوئی اچھا سا اس کو پینگ بلو کلر کا آپ اچھا سا پیک کر کے کسی کو گفت دیتے ہو نا اب سمجھو یہ جو آپ نے آپ کسی کی بڑھتے میں جا رہے ہو تو بلوکچین ٹیکنالوجی کیا ہے یہ جو ہے جو بلوک ہے نا اس کو سولو ہونا پڑتا ہے اب اس کی اگزیمبل دیتا ہوں کیا ہوتی ہے اب سمجھو بھئی یہ آپ کسی کی بڑھتے پہ جا رہے ہو کسی کی سالگرہ ہے اب سالگرہ پہ آپ لے کے جا رہے ہو اس کے لئے تحفہ تحفہ کس میں باکس کے اندر ہے اس بلوک کے اندر ہے اب بلوک کو ہم نے وہ جو دبا ہے وہ جو تحفہ ہے وہ آپ نے دے دیا اپنے دوست کو دوست کے پاس آتھ ہو گیا لیکن دوست کو پتہ نہیں ہے اس کے اندر ہے کیا ٹھیک ہے اب یہ آپ نے دیکھ لیا کہ یہ پیئر ٹو پیئر ابھی میں اس کو آگے آگے سمجھاتا ہوں خیر دوست کو آپ نے دے دیا ڈبا اس کا گفٹ دے دیا اب اس پہ ریپنگ شیٹ اس کو پتہ نہیں ہے اندر ہے کیا ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ کے دوست کو ڈبا کھولنا ہے ڈبا کھولنے کے لئے اس کو کوئی نہ کوئی چیز چاہیے ہوگی ہاں آپ ہاتھوں سے بھی توڑ سکتے ہو پھار سکتے ہو ریپر کو لیکن اکثر لوگ کیا یوز کرتے ہیں سیزرز یوز کرتے ہیں کینچی یوز کرتے ہیں کینچی یوز کرو گے آپ اس ڈبے کو انرپ کرنے کے لئے ٹھیک ہے اس بلوک کو کھولنے کے لئے اس بلوک کو کھولنے کے لئے آپ یوز کرو گے کینچی تو جو کینچی ہے آپ کی وہ ایک آزار ہے ایک ٹول ہے نا ہے نا بھئی کینچی یوز کر سکتے ہو چھری یوز کر سکتے ہو اس میں ٹیپ وغیرہ لگے ہوئے ہوں گے تو وہ جو یوز ہو رہا ہے وہ ایک ٹول ہے ایک آزار ہے ٹھیک ہے اس کی ہیلپ کے تھرہو آپ کے دوست کو پتا چلے گا اچھا اس ڈبے کے اندر بھئی آپ نے اس کو جو ہے وہ کوئی ریسنگ کار دے دی ہے یا کوئی موبائل دے دی ہے آپ نے اس ڈبے کے اندر رکھا ہوئے ٹھیک ہے تو یہ جو کہنچی ہے نا یہ سمجھو آپ کی مائننگ مشین مائننگ مشین کا بہت سارے لوگ کو آئیڈیا ہو سکتا ہے ہو ہو سکتا ہے نہیں ہو تو آگے بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو یہ آپ کے ہیں کمپیوٹیشنل پاور ٹھیک ہے تو اس کی ذریعے آپ کے دوست کو پتا چل گیا اچھا بھئی اس کے اندر اس کا تحفہ ہے اور اس کے پاس آئیٹا میں یہ تھوڑی میڈیم لیول کی میں نے آپ کو آسان لفظوں میں کوشش کیے کہ اگزیمپل دے کے سمجھاؤں ٹھیک ہے اب میں تھوڑا ایک ایڈوانس مزید ایک لیول اوپر ہم جاتے ہیں تو بھائی بلوک چین ٹیکنالوجی کیا ہے بلوک چین ٹیکنالوجی جو ہے نا وہ ایک ڈی سنٹرلائزڈ لیجر ہے ٹھیک ہے جس کے اندر ساری ٹرانزیکشنز کا ریکارڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے اپنے دوست کو پچاس گفٹ دیئے ٹھیک ہے اب وہ جو ڈبے دیئے وہ ایک ریکارڈ ہے کہ اس کے اندر بھائی آپ نے یہ یہ رکھ کے دیا تھا اوویسلی کوئی ڈبا چھوٹا ہوگا ٹھیک ہے اس کے اندر کوئی چھوٹا گفٹ ہوگا لیکن ہو سکتا ہے وہ مہنگا بھی ہو ہو سکتا ہے آپ نے چھوٹے سے ڈبے میں آئی فون رکھ کے دے دیا اپنے دوست کو ٹھیک ہے اب وہ زیادہ سی بات مہنگا ہوگا ہو سکتا ہے بڑے سے ڈبے میں ایک خالی بلون ہو بلون کہا اور ایک آئی فون کہا ٹھیک ہے لیکن اس کا سائز ہو سکتا ہے بڑا ہو ٹھیک ہے تو یہ ایک آپ کا لیجر ہے ایک کتاب ہے وہ ڈبا آپ کی سمجھے ایک نشانی ہوگی کہ بھئی اس کے اندر میں نے اس کو یہ رکھ کے دیا تھا ٹھیک ہے تو وہ ایک لیجر ہو گیا لیجر کہتے ہیں کہ ریکارڈ کیپنگ ہوتی ہے آپ کی ٹھیک ہے تو وہ آپ کی ایک ہسٹری ہے جس میں آپ نے ساری ٹرانزیکشنز آپ کو پتا ہے اور پیئر ٹو پیئر نیٹورک ہے یہ بلوک چینج اور ٹیکنالوجی ہے یہ ایک پیئر ٹو پیئر نیٹورک ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ آپ اپنا گفٹ لے کے گئے ڈاکیا کے پاس آپ نے ڈاکیا کو جو ہے وہ گفٹ دیا وہ پھر ڈاکیا آپ کے دوست کو لے کے جا کے دیکھا نہ 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 اس میں ایسا نہیں ہوتا اس میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ خود اپنے دوست کو گفٹ لے جا کے دے رہے ہو ٹھیک ہے ڈائریکٹ آپ جس کے پاس جانا ہے آپ اس کو خود دے رہے ہو ٹھیک ہے اب using this technology participants can confirm transactions without the need for central certifying authority ٹھیک ہے اب یہ والی جو چیز ہے اس کو میں در آگے سمجھاؤں گا potential applications جس میں obviously پھر fund transfer ہوتے ہیں جس میں آپ ایک دوسرے کو پیسے بھیج سکتے ہو settling trades ہو سکتی ہے voting ہو سکتی ہے اور بہت سارے اس کے use case سناریویں ابھی آپ نے کیا سمجھ رہا ہے اس کے اندر ایک ہے record keeping ہے ٹھیک ہے آپ کا ایک public ledger ہے اب اس میں keyword کیا ہے public یہ یاد رکھو جو keyword ہے وہ ہے public کوئی بھی دیکھ سکتا ہے کوئی بھی transaction ٹھیک ہے اب جیسے آپ کسی کی بڑھتے party پہ جاتے ہو تو obviously ہر کیوں دیکھے گا بھئی آپ کے ہاتھ میں ڈبا ہے آپ کے ہاتھ میں gift ہے تو ہر کسی کو نظر آ رہا ہے لیکن کسی کو پتا نہیں اندر ہے کیا مال مسالہ سمجھا رہیے بات تو اندر کسی کو نہیں بتا کہ اندر کیا چیز چل رہی ہے اندر آئی فون بھی ہو سکتا ہے بلون بھی ہو سکتا ہے کوئی چوکلیٹ بھی ہو سکتی ہے whatever ٹھیک ہے نا وہ تب ہی پتا چلتا ہے جب transaction solve ہوتی ہے کس کے through آپ کی processing power کے through computer کے through کوئی بھی آپ کی validation جب تک نہیں ہوتی نا تب تک ٹھیک ہے یہ بات سمجھا گئی ہے آپ کو اس کے بعد آپ کے بات کیا ہوتا ہے جب وہ پتا چل گیا آپ کے دوست کو کیا ہے تو اس نے آپ کا جو box ہے gift box ہے اس کو اس نے رکھ دیا اب اس کے پاس سارا جتنے بھی اس کو اور اس کے دوستوں نے گفت دیا ہوں گے وہ سارے دبے اس کے پاس رکھے ہو گئی ہے کہ میرے پاس دس گفت آئے میرے پاس دس ڈبے میرے پاس طریقے سے آپ اس کو کنسیڈر کر سکتے ہو ٹھیک ہے اب ذرا اس کی advance high spec اس پہ definition پہ آ جاتے ٹھیک ہے اچھا جی اب high definition میں یہ سمجھ دو یہ بڑی picture ہے تھوڑا اس میں آسانی سے آپ کو سمجھ جائے گا ٹھیک ہے آپ نے بھیجنے کسی کو پیسے یا آپ نے کوئی transaction کر نہیں ہے ٹھیک ہے آپ جب transaction کسی کو بھیجتے ہو تو وہ جو box ہے نا block ہے نا ہمارا chain کا جو block ہے وہ جاتا ہے آپ کے پی ٹو پی نیٹ ورک پہ جس میں computer ہو سکتے mining machine ہو سکتی ہیں nodes ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے ان کو ہم کہتے ہیں nodes ٹھیک ہے وہ جو processing power ہمیں دے رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم ان کو nodes ٹھیک ہے mining machine جب آپ لگاتے ہو تو سمجھو آپ ایک node چلا رہے ہو ٹھیک ہے جو transaction ہے کینچی کا کام کرتی ہے جو gift wrap اس کو cut کرنا ہے تو وہ node جو ہیں gift wrap کو cut کرتے ہیں اور اس کے اندر transaction ہوتی ہے اس کو validate کرتے ٹھیک ہے ان network میں سے بہت سارے network ہوتے ہیں ہزار وں لوگ mining کر رہے ہیں ہزار لوگ کے پاس nodes لگے ہیں ہزار لوگ کے پاس graphic cards جس سے mining ہوتی ہے اس کو ہم mining آپ کے پاس verify ہو جاتی ہے ٹھیک ہے transaction verify ہو جاتی ہے فلانا کا gift ہے یہ gift آیا ہے ٹھیک ہے اب جب gift verify ہو گیا اس کے پاس جو box ہے جب unwrap ہو گیا تو وہ جو آپ کی history data پرانے ڈبے رکھے ہو ہوتے اس کے ساتھ آپ verify once verified the transaction is combined with other transactions to create a new block of data for the ledger ٹھیک ہے ایک اور entry لگ گئی آپ کے public ledger کے اندر مجھے record ہے نا آپ کی جو کتاب ہے book keeping کی ٹھیک ہے جو book keep ہے نا اس کے اندر record number آپ کا ہے ہے گیا بھئی یہاں سے بھی gift آیا ہے پورا ایک record آجات ہے بلوک چین کی جب history دیکھنا چاہتے ہو تو سارا data سب کچھ مل جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ پھر بن جاتا ہے permanent اور unalterable مطلب اب اس کو کوئی change نہیں کر سکتا یہ reverse نہیں ہو سکتی transaction ایک مرتبہ اگر آپ خود سوچو اگر آپ خود سوچو ایک مرتبہ آپ کسی gift rep کو cut کر دوگے تو آپ اس کو دوبارہ پیک کر نہیں سکتے تو بس جو ہو گیا اس میں آپ واپس نہیں جا سکتے ٹھیک ہے اب blockchain کا ایک یہ سمجھو تھوڑا سا downside بھی ہے اس کو اگر آپ نے غلط کچھ کر دیا تو پھر وہ پیسے گئے یا تو پھر آپ کے transaction وہ آپ کی گئی ٹھیک ہے اب اس کے اندر آپ کے بعد دو چیزے آجاتی ہے blockchain کا جو مقصد ہے مقصد کیوں بنائے blockchain کی جو وجود ہے اس کا foundation کیوں ہے ہوتا یہ تھا دوستو کہ جو ہے جیسے میں نے آپ پہلے بارے اس میں بتایا تھا کہ بھئی یہ جو ہے نا پیر ٹو پیر نیٹ ورک ہے اور میں نے آپ یہ بولا تھا کہ میں بھی آپ بتاتا ہوں using this technology participants can confirm transactions without the need for central certifying authority اب آپ کو transaction کرتے ہو اگر مجھے جاتے ہو اگر آپ card اپنا use کر رہے ہو تو آپ کیا کرتے ہو card machine میں اپنا card لگاتے ہو پھر transaction ہوتی ہے وہ پیسے جاتے کس کے پاس ہیں direct پیسے نہیں جاتے دکان دارت کے پاس direct پیسے اگر آپ مجھے دھو گے card کے ذریعے یا online ایسے ویسے تو direct مجھے نہیں آئیں گے وہ آئیں گے کسی third party کے پاس تو وہ کہلاتا ہے centralized ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کی پاس central بیچ میں کوئی بندہ بیٹھا ہوتا ہے کوئی authority بیٹھی ہوتی ہے جس میں پاس جائیں گے پھر وہ میرے پاس آئیں ٹھیک ہے اس میں آپ کیا کر رہے ہو آپ بھی trust کر رہے ہو third party کو میں بھی trust کر رہا ہوں third party کو کیوں سارے پیسے تو اصل میں بینک کے پاس ہے یہ کتاب آپ پیپر نظر آ رہے ہے یہ اصل چیز ہے بینک کے پاس بینک کی ذمہ داری بنتی ہے وہ جس کے جتنے پیسے وہ اتنے دے گا ٹھیک ہے لیکن decentralized network کے اندر ایسا نہیں ہوتا ہے یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا لیجر ہے یہ جو کتاب ہے نا کہ کس نے کس کتنے دیئے وہ public ہوتے پہلی چیز تو یہ 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 public لیے رہتا ہے اس کے اندر جو transactions ہوتی ہیں کون کرتا ہے کوئی بندہ نہیں کرتا وہاں پہ ہیں آپ کے miners وہاں پہ ہیں آپ کے nodes جو آپ کے پروسیسنگ پاور پروائیڈ کرتے ہیں اور الگوریتم کیونکہ یہ ایک سوفیر ہے تو اس کو solve کرنے کے لیے آپ کو چاہیے پروسیسنگ پاور پروسیسنگ پاور کہاں سے ملتی ہے کمپیوٹر سے کمپیوٹر ہائی سپیک کا بھی ہو سکتا ہے جتنا زیادہ آپ کمپیوٹر ایڈوانس لیول کا ہوگا اتنی جلدی آپ کی transaction solve ہوگی سمجھا گئی بات تو یہ ہے decentralized اور decentralized میں فرق اور decentralized ہے ہماری blockchain اور banking کا نظام اور آپ کے پرانے زبانے کے جو اور چیزیں چل رہی ہیں credit card debit card pay paul وغیرہ وغیرہ آپ کے اپنے bank online banks یہ ساری چیزیں centralized ہیں اور blockchain کا وجود ہے وہ decentralized اب آگے بڑھتے ہے تو بھئی اس میں ہم کیا کیا چیز important ہے جو آپ پتہ ہونی چاہیے تو بھئی اس میں آپ کے پاس stakeholders کہتے ہیں اس کو جس کے پاس آپ سمجھو authority ہے جس میں آپ کے پاس authority ہے سمجھ آگئی بات authority آپ کے پاس کس کے پاس ہے authority ہر کسی کے پاس ہو سکتی ہے بلوک chain کے اندر بلوک chain کے اندر آپ کی جو government sector ہے وہ بھی authority بھی ہو سکتا ہے آپ کا public sector ہے مطلب عام عام جو ہے نا وہ بھی اپنے data میں اپنے transactions میں وہ بھی اپنا سمجھو خود responsible بھل بھل اس کے بعد پھر آپ کے پاس business users آ جاتے ہیں researchers آ جاتے ہیں وغیرہ چیز آ جاتی ہیں ٹھیک ہے اب اس کی ہم بات کرتے ہیں applications میں بھئی یہ کہاں use ہو سکتا ہے کیونکہ میں نے آپ کو کی ورڈ پہ دھیان رکھ ہے اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی ہو تو دو تین مرتبہ آپ پورا دیکھ لینا ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ نے دیکھ میں آپ بتایا تھا public پبلک کے ساتھ لیجر لیجر کا کیا مطلب ہوتا ہے ریکارڈ ہے آپ کا ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس ہے information ایک آپ کی سمجھو history آگئی ہے تو اس کی applications کہاں کہاں پہ applications آپ کی data management میں ہو سکتی ہے کیونکہ data management میں آپ کا data ہے سارا کے بھئی کیا چیز کہاں سے کیا ہوئی ہے کیا نہیں ہوا ہے وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے internet of medical things تو medical records کے اندر بھی آپ کا use ہو سکتا ہے کیوں کیوں کہ یہ secure اتنا ہوتا ہے یہ secure اتنا ہوتا ہے کہ یہاں پہ کوئی آپ کے record جو ہے وہ فالس نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے اس میں جو ایک چیز مرتبہ ایک چیز ڈال دی گئی وہ دی گئی اس کو کوئی چھیڑ خانی نہیں کر سکتا ٹھیک ہے تو یہ medical records medical آپ کے overall چیزوں میں use ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ بات آتی ہے یہ بڑا important چیز ہے ٹھیک ہے آپ کو سمجھ رہی کی ضرورت ہے کیونکہ جیسی ایسی اب آپ کو پتہ یہ تکنولوجی کافی نیو ہے ٹھیک ہے تو جتنا جتنا ٹائم گزر رہے اتنی زیادہ اس کے اندر development ہو رہی ہے اتنی زیادہ یہ advance ہوتی جا رہی ہے ٹھیک ہے تو ترہا ترہا کی اس کے اندر بلوک چینز نکل کے آرہی ہے ترہا ترہا کہ اس کے اندر کے نیٹ ورک نکل کے آرہے ٹھیک ہے اب ایک تکنولوجی بلوک چین کی وہ ہے جس کے اندر آپ کو پروسیس پاور چاہیے آپ کے ہارڈ ویر سے آپ کا گیا گراف کارڈ ہو گئے ٹھیک ہے اس طرح سے لیکن پھر دوسری طرح کی ہے پھر پروف آف سٹیک جس کے اندر آپ کو ہارڈ ویر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے آپ کو سرٹن کوائن سرٹن ٹوکن کی ضرورت ہوتی ہے اور اس پھر ریوارڈ بلتا ہے آپ پھر ویلیڈیٹر بھی بن سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے اگین پھر ترہ ترہ کے پروٹوکولز ہوتے آپ کے سکیوریٹی پروٹوکولز ہوتے کچھ آپ کے یوٹیلیٹی نیٹ ورکز ہوتے جیسے آپ کے پاس جو ہے کوئی براوزن کا ہو گیا بیٹ ٹھیک ہے بریو براوزر ہے ٹھیک ہے اس کا ٹوکن ہے بیٹ ٹھیک ہے اگین پھر آپ کے پاس سرویس بھی آجاتی بھی آجاتے سمجھ آجاتے بات جس طرح آپ کے پاس ہو گئی جیسے بھئی آپ کوئی پلیٹ فارم آپ کو دے رہے ہے ٹھیک ہے اس میں آپ کو آفرز آپ مل جاتے ہیں کہ بھائی آپ اگر فلانا چیز سٹیک کرتے ہیں اور ڈی فائی کا بھی آپ کے پاس وہاں پہ چیز آجاتی ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر بینک نہیں ہوتے اور بہت ساری چیز ہوتی ہے پھر آپ کے آتے ترہ ترہ بلوک چین پلیٹ فارم کس طریقے سے جیسے آپ کے پاس اکثر دیکھا ہوگا کہ بہت سارے جو پلیٹ فارم جیسے اگر کوئی ایکش چینج ہے اس نے اپنا ٹوکن ریلیس کیا ہے اس طریقے سے بہت ساری چیز ہو جاتی ہیں اس کی یہ بھی اس میں ٹائپ ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اگین ہیلتھ کیر رو ڈیٹا کے اندر بھی آپ کے پاس اس کی یوزی بلیٹی ہے جس میں آپ کے پاس ڈیٹا اگین یہ تھوڑی ایک دوبارہ میں نے پیچر ڈالی ہو ہے جس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھئی کس جگہ پہ یوز ہو سکتی ہے اور اس کی یوٹیلیٹیز بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے اس کا کوئی یہ نہیں ہے کہ اگر میں آپ کو دیتا ہوں تو آپ یہ سمجھو کو یوز کر کے کسی چیز پہ جاؤ گے گانے سنوگے کوئی ویڈیو دیکھ لوگے گیم کھیل لوگے ٹھیک ہے اب انٹرنیٹ کہاں کہاں یوز نہیں ہوتا آپ مجھے بتاؤ انٹرنیٹ ہیلتھ کیئر میں یوز ہوتا ہے انٹرنیٹ پیمنٹ میں یوز ہوتا ہے آپ پوچھو کہ لاؤ آپ کی آن لائن میوز ہے سوشل میڈیا ہے آپ کے پاس ریسرچنگ کے لیے گوگل ہے یاہو ہے وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں بڑھ ہوئی ہیں ٹھیک ہے اسی طریقے سے بلوک چین خود سے تو کچھ نہیں کر سکتی لیکن اس کی اپلکیشن اتنی ہیں کیونکہ جو میں نے کی ورڈ بتایا نا کہ پبلک لیجر ٹھیک ہے پبلک لیجر کی وجہ سے آپ اس کے ثرو ووٹنگ کر سکتے ہیں ووٹنگ میں رد و بدل ہو سکتی ہے اگر کہیں کی گورنمنٹ کرپٹ ہو تو وہاں پہ ووٹنگ میں رد و بدل ہو سکتی ہے لیکن بکا بلوک چین ٹیکنالوجی میں نے آپ کیا بتایا تھا اس میں ٹرانزیکشن ریورس نہیں ہوتی تو اگر کسی نے فلانہ پارٹی کو ووٹ دی ہے تو وہ ووٹ اسی کے لیے رہے گا اور پبلک میں نظر آئے گا کیونکہ پبلک لیجر سمجھ آگئی بات تو یہ بھی آپ کو میں ایک 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 دی تو ہوفلی اس سے مزید بلوک چین کا جو ایک آئیڈیا ہے نا آپ نے یہ نہیں سمجھ رہے بلوک چین بس کرپٹو کرنسی ہے نا نا بلوک چین کی جو یوزی بلوٹی ہے نا وہ دنیا کے بہت سارے کاموں میں ہے ٹھیک ہے اب ذرا سمجھ کر لیتے ہیں نہیں ہے جو چاہے اس کو یوز کر سکتا ہوں آپ کی فیملی یوز کر سکتے میرے دوست یوز کر سکتے کون ہے اور اس کو آپ جب مر دیا یوز کر سکتے ہو جیسے بینک آپ کے پاس ہوتی ہیں بارہ بجے کے بعد یہ نہیں کر سکتے وہ فرینچائز ان کی بند ہے یہ ہے وہ ہے لیکن کیونکہ یہ دی سنٹرلائز ہے آپ خود اس میں ریسپونسبل ہو آپ کے پاس سارا ایکسس ہے اس کا تو یہ ٹوئنی فور سیون آپ کے لیے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس کیا ہے بھائی دی سنٹرلائز میں آپ کو دے سکتا آپ نے مجھے دی رہے تو آپ مجھے دے سکتے ٹھیک ہے تو یہاں دی ٹو پیر ٹرانزیکشن آف ڈیٹا اور فائننس تو ڈیٹا از نولیج کوئی اگر میں آپ فائل سینڈ کرنی ہے جس صحیح آپ نے کوئی جو آپ کے ڈیٹا کرنا کہ میں نے آپ سو روپے دینے تو میں آپ سو روپے دیتا ہوں سو روپے دے گی کیا مطلب دو روپے سو ڈالر میں اپنے پاس رکھ رکھ ٹھیک ہے ٹھیک چیز میں یہ بڑی خوبصورت ہے ٹھیک ہے ڈیٹا 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 امان نوڈ کمپیوٹر ہارڈ ڈریف تو ہوتا یہ کہ اگر ایک بندے کا کمپیوٹر خراب ہو جاتا اور میں مائننگ کر رہا تھا تو کیونکہ میں کی ورڈ یہاں پہ آپ کہتا ہے پبلک لیجر ٹھیک ہے کیونکہ یہ پبلک ہے تو ہر کسی کے پاس سیم کپیز پڑی ہوں گی اگر میرا کمپیوٹر خراب ہوتا تو ہزار کمپیوٹر پیچھے ایسے پڑے جہاں پہ سیم کپیز پڑی ہوئے تو کیا ہوگا کوئی فرق نہیں پڑے گا ٹھیک ہے تو ایک دو چیز ہارڈ ویر خراب ہونے سے ہوتا ہے نا کہ اگر دیٹا میں کیا ایشو ہوتا ہے کہ بھئی اگر کہیں کا مسئلہ آجاتا تو سارا دیٹا اڑ جاتا ہے تو یہاں پہ یہ نہیں ہوتا کیوں آپ کا دیٹا ہے سارے نورز میں ٹھیک ہے تو اس سے آپ کی سیکیوریٹی بڑھ جاتی ہے ٹھیک ہے اس سے آپ کا جو دیٹا کامپرمائز ہے وہ ریڈیوس ہو جاتے اس کے چانسز ٹھیک ہے تو ہفرلی اس سے آپ کو ساری چیزیں سمجھ آگئی ہوں گی اور اس لیکچر سے آپ کے بلوک چین ریلیٹی جو بھی کیوریز وغیرہ ہو وہ زیادہ تک کلیئر ہو گئے ہوں گے اگر کوئی سوال وغیرہ ہے تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ لیں میں آپ کو وہاں جواب دے دوں اور تینک یو بیری مچ اللہ حافظ